نظرین آج کل سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ان سردیوں میں نزلہ، زکام، خانسی، گلہ خراب، بخار، الرجی یہ سب کچھ جو ہے یہ سردیوں کے تحفے ہیں اور خوشک سردی اس کی ایک بڑی وجہ ہے اب جیسے یہ والا موسم شروع ہوتا ہے یہ ساری بیماریاں ہر گھر میں پھیل جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم پھر کوئنٹی الرجی کھا رہے ہوتے ہیں خانسی کے سیرپ پی رہے ہوتے ہیں انٹی بارٹک کھا رہے ہوتے ہیں ہیوی ڈوزیز آف انٹی بارٹک کھا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ جو انٹی بارٹک ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ کرتی کیا ہے اس کی مثال آپ ایک سپریے کی لے لیں یہ جو پیسٹی سائیڈ سپریے ہوتا ہے کیڑے مار سپریے کہ آپ نے کسی کھیت میں کر دیا تو اس میں جو نقصاندے کیڑے ہیں وہ بھی مار گئے اور جو فائدہ مند کیڑے ہیں وہ بھی مار گئے حالانکہ اللہ پاک نے ہمارے اس محول کا جو توازن ہے برقرار رکھنے کے لیے فائدہ مند کیڑے بھی ساتھ رکھے ہوتے ہیں تو وہ جو پیسٹی سائیڈ کا سپریے وہ ساروں کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح جب ہم انٹی برٹک لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو نقصاندے کیڑے ہیں جراسیم ہیں بیکٹیریہ ہیں ان کو تو وہ ختم کرتی کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوست بیکٹیریہ ہیں ان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی ایک وی لاغ میں بتایا تھا کہ جو انٹی برٹک کا جب ہم کورس مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سار کی خوشکی اور سکری بڑھ جاتی ہے اسی طرح آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب آپ انٹی برٹک کا کورس ایک مکمل کریں گے تو آپ کی جو قبض کی شکایت ہے وہ بڑھ جائے گی کیوں؟ کیونکہ ہماری انتڑیوں میں جو گٹ ہے جو بڑی آنٹ ہے اس کے اندر بیکٹیریہ ہے وہ دوست بیکٹیریہ ہے جو اس غزہ کو گلاتا ہے اس کو آگے فضلے میں کنورٹ کرتا ہے اور جسم سے خارج کرتا ہے اگر ہم انٹی برٹک کھائیں گے تو وہ والے جو دوست بیکٹیریہ ان کی بھی تعداد کم ہو جائے گی اس میں سے بھی بہت سے مر جائیں گے اب یہ جو مر جاتی ہیں چیزیں یہ جو ہم سنتے ہیں نا اکثر کہ فلانی دوائی کھائی اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا تو یہ جو انٹی برٹک ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس نے دشمن بیکٹیریہ کو تو مارنا ہی مارنا ہے اس کے ساتھ دوست بیکٹیریہ کو بھی اس نے ختم کر دینا ہے تو یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو اب ہمیں کرنا کہ چاہیے کہ ہمیں قدرتی انٹی برٹک پر جانا چاہیے تو قدرتی انٹی برٹک کیسے بنے گی آپ اپنے گھار پہ خود قدرتی انٹی برٹک بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھئے یہ میرے سامنے اجزاء موجود ہیں اب یہ جو اجزاء موجود ہیں ان سے جو انٹی بارٹک بنے گی وہ صرف انٹی بارٹک نہیں ہوگی وہ انٹی بیکٹیریل بھی ہوگی وہ انٹی فنگل بھی ہوگی وہ انٹی وائرل بھی ہوگی وہ ہماری قوت مدافعت بھی بڑھائے گی وہ یہ جو مختلف قسم کی خارش شربیز یا سکیبیز جو فنگس کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ ان کو بھی ٹھیک کردے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ ایسی کمال انٹی بارٹک آج آپ کو میں بتا رہا ہوں بہت آسان ہے ہر کوئی با آسانی اپنے گھر پہ بنا سکتا ہے بلکہ میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نے بنا کے رکھ لینی ہے گھر کے کسی فرد کو بھی جب ضرورت پڑے آپ اس کو دے دیں تو اب آجائیں ادھر کرنا کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہلدی پاورڈر اب یہ جو ہلدی پاورڈر ہے یہ بہت سرانگ انٹی بائٹک بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے اس کے اندر ایک جز پہ جاتا ہے کرکمین وہ بڑی کمال چیز ہے یہ ہماری سویلنگ کو سوزش کو ختم کرتا ہے پھر یہ جو خواتین کو جو مہواری کے مسائل ہوتے ہیں پی جئرز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی یہ ان کو ریلیف فرام کرتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے ان کو نارمل کرتا ہے تو ہلدی اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو مختلف وی لاغز میں میں آلیڈی بتا چکا ہوں اس کے بعد یہ اگلی چیز ہے لسن لسن ہر گھار میں پایا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیسی والا لسن لینا ہے فارمی یا ولیتی کوئی اور نہیں دیسی والا لسن لیں اب یہ جو لسن ہوتا ہے اس کے اندر تیتیس قسم کے بہت ہی سٹرانگ کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں اور یہ اتنا کمال خود بھی انٹی بارٹک بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے بہت سارے افادیت کا مجموعہ خالی لسن ہی ہے لیکن جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو یہ دو آتشاہ ہو جائے گا ملانی کیسے ہیں آپ کو بتاتا ہوں آگے کے آئیس کپ میں اس کپ میں آم سادھا پانی ہے یہ کیا چیز ہے ایپل سائیڈر وینیگر سیب کا سرکہ جس کو کہتے ہیں یہ سیب کا سرکہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر بھی اس کو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے شہد خالص شہد ہے شکر الحمدللہ مجھے خالص شہد مل جاتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے زیتون کا تیل ایکسرا ورجن آئل زیتون کا تیل زیتون کے تیل میں تین درجے ہوتے ہیں آپ نے ایکسرا ورجن والوں لینا ہے یہ ہے لیمن لیمو اس کو ہم نے بریگ بریگ کرش کیا ہے سلائس بریگ کٹے ہوئے چھل کے سمیت کٹنے یہ کیا چیز ہے کالی مرچ پورڈر اب یہ جو اس کے اندر کرکمین حلدی میں پایا جاتا ہے اس کی افادیت کو اگر آپ نے دو ہزار گناہ زیادہ بڑھانا ہو تو اس میں ساتھ کالی مرچ شامل کر دیں تو یہ تباہ کن ہو جائے گا کمال ہو جائے گا تباہ کن دشمن کیڑوں کے لیے دشمن بیماریوں کے لیے تباہ کن ہوگا آپ کے لیے نہیں تو اسی طرح ادرک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے بہت کمال اب کرنا کیا آپ نے کاغذ پینسل لے لیں تو اس میں لکھ لیں ریسپی اس کی لکھ لیں بہت آسان ہے حلدی کا ایک بڑا چمچ کھانے والا جو لسن ہے دیسی والا ہو اس کے پندرہ جوئے لینے آپ نے اور ان کو باریک باریک کٹ لینا ہے پانی کا ایک کپ لینا ہے سو میلی لیٹر سیب کا سرکہ لینا ہے یہ جو کپ ہے یہ ایک سو پچیس میلی لیٹر کا ہے تو اس سے تھوڑا سا کام رکھا ہے سو میلی لیٹر سیب کا سرکہ لینا ہے عام مل جاتا ہے کسی بھی دکان سے شہد خالص شہد ایک مشکل چیز ہے لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے تو مل جائے گا یہ ایک کپ کا چوتھا حصہ لینا ہے اس کے بعد زیتون کا تیل ایکشرا ورجن آئل تین بڑے چمچ لینا ہے آپ نے کھانے والے تین بڑے چمچ لیمون جو ہیں دو جو نارمل سائز کی ہیں وہ دو لے لینے ہیں اگر بڑا ہے تو ایک لے لینے ہیں اس کو آپ نے باریک باریک چوب کر لینے ہیں کاٹ لینے ہیں ادرک جو ہے یہ ایک کپ کا چوتھا حصہ ہونا چاہیے یہ جو ایک کپ ہے اس کا چوتھا حصہ ادرک آپ نے باریک باریک کٹا ہوا لے لینا ہے اور جو کالی مرچ ہے یہ ایک چائے کا چمچ جو ہے اس کا چوتھا حصہ ایک چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ کالی مرچ اب ان سب اجزاء کو آپ نے ایک بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اس کو دو تین منٹ بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد ایک خوشک جار لے لیں ڈھکنے والا اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے پاس سنبھال لینا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کی قدرتی انٹی بارٹک تیار ہو گئی ہے تو اب جب بھی کسی کو بھی گھر کے کسی فرد کو ذرا فیل ہونے لگے کہ مجھے ذکام ہونے لگے مجھے گلے میں خراش شروع ہو گئی ہے گلہ خراب ہونے لگے مجھے بخار سا فیل ہو رہا ہے یا سردر شروع ہو گئی ہے یا الرجی شروع ہو رہی ہے چھنکیں آنی شروع ہو گئی ہیں تو وہ فوری طور پہ یہ جو آپ نے محلول بنایا ہے امیزہ بنایا ہے اس کا ایک چمچ لے لیں اور دن میں جو میکسیمم خراب ہے وہ چار چمچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے مختلف ٹائم پہ صبح دوپیر سپیر شام اور رات تو ایک بڑا چمچ آپ نے وہ لینا ہے آپ تین سے بھی گزارہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی علامات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہو گئے آپ ٹھیک ہے ایک خراب صبح لی ہے ایک دوپیر کو لی ہے ایک شام کو لی ہے ٹھیک ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ ہون لگا ہے تو آپ اس کو کوئی دو دن ایک دو دن آپ لے لیں تو آپ انشاءاللہ ساری سردیاں آپ سخی ہو جائیں گے اور بہت سی اور بھی اپناریوں سے بچ جائیں گے اب کن لوگوں کو یہ نہیں لینا چاہیے جیسے شگر کے جو مریض ہیں ان کو تھوڑی اتیارت کرنی ہے کیونکہ اس میں شہد بھی ہے اب اگر چار چمچ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو مٹھاس کی مقدار لیا ہے وہ ایک شہد کا چمچ لیا ہے بڑے والا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھے کی انٹیک ان کی بڑھ گئی شہد کی صورت میں تو انہیں اپنی باقی غزہ میں سے کچھ کمی کر دینی ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک کھانے کا چمچ چینی لیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچ چینی جو ہے وہ ایک روٹی کے برابر ہے لیکن یہ چونکہ شہد قدرتی ہے تو آپ نے وہ روٹی جو ہے وہ اس کے تین عصوں میں سے ایک عصہ اڑا دینا ہے دو عصے کھا لینا ہے یعنی روٹی کی مقدار تھوڑی کم کر دینی ہے اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اس طرح یعنی باقی غزہ میں سے تھوڑی سی آپ نے کمی کر دینی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی شگر پر نظر رکھیں جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے ان کے لیے فائدے مند ہے مشواہ کر لیں باقی دل کے مریض کھا سکتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے مریض یہ کھا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی فکر والی بات نہیں ہے بے فکر ہو کے کھائیں ان کو یہ فائدہ دے گیجی اب اس میں یہ جب آپ کھائیں گے تو اس میں آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے اس میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جو ہیوی ڈوز انٹی برٹک کی کھا رہے ہیں اور جو اس کے نقصان بعد میں اٹھاتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے تو یہ تھا ایک بہترین قسم کا ایک علاج آپ کے لیے اب وی لوگ ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دن میں کوئی بھی آپ نے اپنا اصول بنا لینا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چیرے پر اگر مسکراہت آ جائیں کسی کو آپ خوش کر سکتے ہیں اس کی مدد کر کے اس کے کسی کام آ کے اسے کو لطیفہ سنا کے اس کا غم بانٹ کے کچھ بھی کر کے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا ہے آپ نے چھوٹی سی بات ہے یہ آپ نے اپنے زندگی میں یہ اپنے روٹین کا حصہ بنا لینا ہے اور روز رات کو جب آپ نے سونا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آج میں نے کسی کے کام آیا تھا میری وجہ سے کسی کا بھلا ہوا تھا اور بے لاؤس کرنا ہے کسی افضانے کی کسی فائدے کی توقع کے بغیر کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بس یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اور کسی ایسے بندے سے کریں جو انجان ہے یا جاننے والا بھی ہے سلح رحمی کا بھی بڑا درجہ ہے تو ضرور کریں لیکن یہ توقع نہ کریں کہ وہ بھی آپ جواب میں آپ کے ساتھ اچھائی کریں نہیں آپ نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے یہ پلیس اپنی زندگی کا حساب بنالے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اللہ کی طرف موسیقی